موسیقی السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز احتسام عدالت کے جج ارشد ملک نے مرگم نواز کا عظامات مسترد کر دیئے گزشتہ روز دکھائی جانے والی ویڈیو جھوٹی اور جالی قرارتے دی وضاحتی بیان میں کہاں مجھ پر کوئی دباؤں نہیں تھا انصاف کرتے ہوئے نواز شریف کو العزیزیہ ریپنس میں سزا سنائی نواز شریف کے حلاح مقدمات کی سمات کے دوران مجھے بارہا رشبت کی پیش کش کی گئی تا وہ نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی دھمکیوں کو رد کرتے ہوئے سج پر قائم رہنے کا عظم کیا اگر دباؤں میں فیصلہ سنایا ہوتا تو ایک میں بری اور دوسرے میں سزان نہ سناتا میں نے یہ فیصلے اللہ کو حاضر اور ناصر جان کر شواہد کی بنیاد پر کیے ہیں جج ارشید ملک کا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو حد لکھنے کا فیصلہ جج ارشید ملک ویڈیو الزمان کی تحقیقات کا مطالبہ کریں گے عانریبل جج کو جس طرح سے ملائن کیا گیا تھا انگلیاں اٹھائی گئیں تھی اس فیصلے پہ اس جج کے کنڈکٹ پہ اور جس طرح سے پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی وہی وارداتی ٹولے نے روایتی حد کنڈا استعمال کرتے ہوئے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک سیاسی سٹیج سجایا اور اس سیاسی سٹیج کو سیاسی تھیٹر میں تبدیل کیا حکومت کا مریم نواز کی ویڈیو کا فارن سے کرڈٹ کرانے کا فیصلہ موانی حسوس سے اطلاعات پھر دو ساشی قوان کہتی ہے حکومت مکمل تحقیقات کرے سیال کورٹ میں نیوز کونٹرس کرتے ہوئے کل ایک وارداتی ٹولے نے حقائق مرسخ کر کے قوم کا وقت ضائع کیا روایتی حد کنڈے استعمال کرتے ہوئے معزز جج پر انگلیاں اٹھائی کی جال سانس گروہ ادانوں کو قانون کے تابع نہیں دیکھنا چاہتا ایک ایسی خاتون جو کہ کنوکٹڈ ہے ایک سزا کے اندر جال سازی کی ان کو دوبارہ جال سازی کی اجازت دینا یا میڈیا پر ان کو اس طرح سے دکھانا اور ان کی بوری پریس کانفرنس اس پر نہیں کروائی ہونی چاہیے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں ججو پر دباؤ ڈالنا اور اثر و رسوح استعمال کرنا مسلم لکنون کا پرانا وطیرہ ہے روز نیوز سے حصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو ٹی وی اور جل سے جلوسوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے وزیر اطلاع سنجاب سمسام بہارے کہتے ہیں مریم نواز کے الزمات پر مقدمہ درج ہونا چاہیے جج صاحب مریم نواز کے حلا مقدمہ درج کرائیں الزم غلط ثابت ہوا تو مریم نواز جواب دے ہوگی ترجمان وزیر اطلاع پنجاب شہباز گل نے کہا بیگم سفتر کی پریس کانفرنس کا چو بیس گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی ڈرابزن ہو گیا اور نولی کی سیاست جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ پر ہی مذکور ہے پیپلز فارٹی کا آنڈیو ویڈیو ٹیپ کی معاملے پر سپرین کورٹ سے ناوٹس لینے کا مطالبہ نیر حسین بہاری کہتے ہیں سپرین کورٹ اس معاملے کی کھلی سامات کرے ادلیہ کی ساتھ پر سوالات افسوسناک ہیں تربیلہ ڈیم میں مسافر کشتی ڈھومنے کا واقعہ لافتہ انیس افراد کی تلاش ابھی تک جالی ہے سرچ آپریشن کے دوران تیرہ افراد کو زندہ نکال لیا گیا ریسکی آپریشن میں تیس اہلکار تین کشتیاں اور وارٹر ریسکیو این حصہ لے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس تاریخ بروس جمعہ شام نو بجے لاہور اور میاں والی کے درمیان نیازی ایکسپریس کا افتتاح ہو رہا ہے جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب میاں والی سے کریں گے ریلوے بہتری کی جانب کامزین شہرشید کہتے ہیں انیس جولائی کو لاہور سے میاں والی کے درمیان نیازی ایکسپریس کا افتتاح ہوگا وزیراعظم عمران خان افتتاح کریں گے یہ ریلوے کی تاریخ میں سالوں کے میں سے ایک انیا اضافہ ہیں حکومت نے وزیراعظم اور سارفین کے بلہوں میں کمیل آنے کا نوکھا طریقہ دھون لیا پیسکو نے سارفین کی جانب سے یوپی ایس کی استعمال کو حضم کرنے کی اقتماعات کرنے کی ہدایت کر دی ہے تمام کمپنیوں کی سربراہوں کو مراسلہ ارسال کر دیا کیا پاکستان فکیڈ والکپ سے باہر ہو گیا ہے کپتان سرفراز احمد قومی ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن کہتے ہیں شروع کی میچز میں ٹیم کی کارکردگی اچھی نہیں تھی آخری چار میچز میں ہم نے اچھا کمبیک کیا بدکسوتی سے رن ریٹ کی بنیاد پر سیمی فائنل میں نہ چاہ سکے سرفراز کا کپتانی نہ چھوڑنے کا اعلان بولے کپتانی میں نہیں چھوڑوں گا کپتانی کا فیصلہ میں نے نہیں پی سی بی نے کرنا ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی یہاں لیں گے ایک مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی